دوستو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں اور مقامات ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن بہت سے دلچسپ اور عجیم مقامات تلاش کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر پاتی کہ کیا ان کا وجود حقیقت میں ہے ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاید ہی کچھ لوگ واقف ہو سکتے ہیں ان مقامات کو دیکھتے ہی مجھ جیسے بہت سے لوگ ان جگہوں پر جانے کی خواہش کریں گے تو دوستو ان جگہوں کی سیر پر جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو خود ہی آپ کو ڈونڈ لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 انڈر وارٹر پارک دوستو جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ٹراغوز گاؤں کے قریب ایک واقعہ خوبصورت سبز رنگ کی جھیل موجود ہے یہ جھیل پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ اسے دلچسپ جگہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گرمی کے موسم میں قدرتی رجحان کی وجہ سے پہاڑوں کی چھوٹیوں پر موجود برف پگھل جاتی ہے اور تازہ پانی وادی میں سیلاب کی صورت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وادی میں موجود ایک پارک جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے مارچ کے مہینے میں برف پگھلنے کی وجہ سے جو پانی وادی میں آتا ہے وہ صرف چھوٹے درخت اور چلنے کے راستوں کو پانی سے بھر دیتا ہے جبکہ جون تک بہت زیادہ برف پگھلنے کی وجہ سے بڑے درخت اور پول وغیرہ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور جھیل کی گہرائی بارہ میٹر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک نہایت پور کشش منظر پیش کرتی ہے اور دوستو جولائی کے آخر میں جھیل کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے بہت سے سیاہ یہاں آتے ہیں اور پانی میں موجود پارک میں مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے نظر آتے ہیں دوستو اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دنیا میں ایک جھیل ایسی بھی ہے جس میں بینہ تیرے بھی کوئی شخص ڈوب نہیں سکتا کیوں دوستو حیران ہوئے نا تو دوستو یہ بالکل حقیقت ہے اردن اور اسرائیل کے درمیان سرحدی علاقے میں مردہ سمندر کے نام سے مشہور جھیل جو کہ آپ کو تیرنے میں مدد کرے گی جھیل میں نمکیات اور دیگر مادنیات کی وجہ سے یہ آپ کو بغیر ڈوبے اور بغیر کسی مضاحمت کے تیرنے میں مدد کر سکتی ہے تو دوستو یہ جھیل سمندر کے مقابلے میں دس گنا زیادہ نمکین ہے نمک کی پانی میں ڈینسٹی 1.24 کلوگرام فی لیٹر ہے جو کہ پانی میں تیرنے کی اہم وجہ ہے لیکن اس جھیل میں موجود نمکیات جانوروں پودوں اور ماحول کے لیے ناغوار ہیں کیونکہ نمکیات کی حد سے زیادہ زیادتی زندہ رہنے والے جانوروں کے لیے موت کا باعث بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے مردہ سمندر ہزاروں سالوں سے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے نمبر 3 کیٹس آئی لینڈ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں جی ہاں ایک جزیرہ اور شیمہ جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور یہ جاپان میں واقعہ ہے جس کا مجموعی رقبہ 1.6 مربع کلومیٹر ہے یہاں محض سو لوگ جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں یہاں بلیوں اور انسانوں کا تناسب دس ایک کا ہے یعنی ایک انسان کے مقابلے میں دس بلیاں دوستو بلیوں کو ماہیگیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بھگانے کیلئے لائیا گیا تھا پھر وہ اس جزیرے پر ہی رہ گئیں اور اس طرح غیر معمولی حد تک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا دوہزار اٹھارہ کے عداد و شمار کے مطابق یہاں انسانوں کی آبادی تیرہ سے بھی کم رہ گئی ہے جن میں آسٹن 75 سال سے بڑے لوگ ہیں یہ جزیرہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے سیاہ یہاں آتے ہیں اور بلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں نمبر 2 رینبو ریور دوستو کینو کرسٹلز کے نام سے مشہور دریا جو کہ کولمبیا میں واقعہ ہے اسے پانچ رنگوں کے پانی والے دریا اور لیکوڈ رینبو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے جس کی وجہ ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تہرتے ہیں اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا سو کلومیٹر طویل ہے یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں راہ تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا بالاخر حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے ایک سال بعد یعنی دوہزار سترہ میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لیے آنے لگے جس سے اس کی رون کے بحال ہو گئی اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا اور دوستو نمبر ون پر ہماری لسٹ میں ہے ہارٹ وارٹر پولز جو چھوٹے طالابوں کا گروپ ہے جو کیلشیم کاربونیٹ کے زخائر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں دیکھنے میں یہ تھنڈے پانی کے طالاب لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے طالاب ہیں یہ کارٹن کیسل کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ ترکی میں ڈینجلی کے قریب ایک قدرتی مقام ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاحت کی گھر سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان طالابوں میں آرام کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں دوستو یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں لیکن توجب کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان مقامات سے ناواقف ہیں اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سے تخلیقات ہوں گی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا اور مزید بہت سے رازوں کو فاش کرنے میں مدد کرے گا تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسی جگہ سب سے زیادہ بہترین لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ